اور بلجن کی شنوات کرتا ہے اس وقت کی اہم خبر کے ساتھ یہ ایک خبر کشمیر سے ہے ایسا اے کا چھاپا جاری ہے سرجن برکاتی کراؤڈ فنڈنگ کیس میں چھاپا بستی اور جنوبی کشمی کے کئی علاقوں میں چھاپے مارے کی کاروائی انجام دی جاری ہے انتناک کولگام شوپیا اور سری نگر میں چھاپے کولگام شوپیا انتناک میں چھاپے مارے کی کاروائی انجام دی جاری ہے آٹھ مقامات پر یہ چھاپے مارے کی کاروائی انجام دی جاری ہے تو ناظرین آپ کو اس وقت کی بڑی خبر بتا دے ایسا اے کا چھاپا سرجن برکاتی کراؤڈ فنڈنگ کیس میں چھاپا ماری بستی اور جنوبی کشمی کے کئی علاقوں میں چھاپے انتناک کولگام شوپیا اور سری نگر میں چھاپے مار کاروائی کولگام شوپیا انتناک میں بھی چھاپا آٹھ مقامات پر بلکل آٹھ مقامات پر یہ چھاپے مارے کی کاروائی اس وقت اے کی جانب سے انجام دی جاری ہے آپ کو بتا دیکھیں سرجن برکاتی کراؤڈ فنڈنگ کے تعلق سے یہ چھاپے مارے کی کاروائی انجام دی جاری ہے بستی اور جنوبی کشمی کے کئی علاقوں میں اس وقت چھاپے مارے کی کاروائی چل رہی ہے انتناک کولگام شوپیا اور سری نگر میں یہ کاروائی انجام دی جاری ہے آپ کو بتا دیکھیں یہ چھاپا مار کاروائی آٹھ مقامات پر اس وقت جاری ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا دیکھیں اس آئے کی جانب سے جہاں پر اس آئے کا چھاپا جاری ہے سرجن برکاتی کراؤڈنگ کیس میں چھاپا مار کی کاروائی اس وقت جاری ہے تو اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے نمائند شبیر ورائی راس ہم سے جڑ چکے ہیں شبیر آپ سے جانا چاہیں گے اس خبر کے تعلق سے پورا اپ ڈیٹ جی میں اس وقت المدینہ کولنی راولپورا میں ہوں اور آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ جہاں پہ چھاپے مارے ہو رہی ہے یہاں پہ ایک گھر پہ چھاپا پڑا ہے جس کا تعلق یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ اس کا تعلق اصلی شپیان زلے سے ہے اور یہاں پہ ایک کراوڈ فنڈنگ کیس ہے جیسا کیا بتا رہی تھی کہ ایک کراوڈ فنڈنگ کیس ہے سلسلے میں ان سے یہ پوچھ گچ کی جارہی ہے ان کے ایک آکاونٹ میں ایک بہت بڑی رقم پائی گئی تھی اور مانا یہ جا رہا ہے کہ ایس آئے کا یہ کہنا ہے کہ وہ کراوڈ فنڈنگ کیس میں شامل ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایس آئے پچھلے کئی سالوں سے ملٹنسی ریڈلیٹڈ کیسز میں یہاں پہ تحقیقات کر رہی ہے اور کراوڈ فنڈنگ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے بارے میں یہ مانا گیا ہے کہ وہ کراوڈ فنڈنگ جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے ملٹنسی کے سلسلے میں یہاں جو شخص ہے جس کے گھر میں صبح سے آج سویرے سے المدینہ کولنی راولپورا چھتابل میں ایک اور شخص ہے جس کے گھر میں چھاپے ماری ہو رہی ہے اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے بتایا کولگام شخص یہاں انتراغ میں چھاپے ماری ہو رہی ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پولیس کی مدد سے ایسائی کی ٹیم پہنچی ہے وہ صبح سویرے سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے آپ کو دکھانا چاہوں گا جو گھر ہے گھر کے اندر تو نہیں دکھائیں گے کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے باہر یہاں پہ اس گھر میں یہاں پہ چھاپا ہے اور اندر یہ جانتاری لی جا رہی ہے کہ آخر وہ جو رقم ہے ان کے اکاؤنٹ میں جو آئی ہے وہ کہاں سے آئی اور اس کا سورس کیا اور استعمال کہاں کی گئی ایسائی نے پہلے ہی اس کیس میں کافی اس کا ایف آئی آر پہلے سے ہے اور ایسائی اس کی کافی دیر سے اس کراؤڈ فرننگ کیس میں کہ آخر یہ رقم کہاں سا آتی ہے اور اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے اس کی تحقیقات کری ہے اس شخص کے بارے میں یہ اطلاعات ہے کہ یہ اصلی جو شخص ہے اس کا تعلق شپیاں سے ہے یہ ریٹائر ایک آفیسر ہے ہائر ایڈکیشن موقع میں میں اس کے بارے میں اب جانکاری لی جا رہی ہے اور اندر چھاپے مارے کا سلسلہ جاری ہے کچھ اور گھروں میں بھی یہاں بات چیت کی جاری ہے شاید ان کے تعلق سے ہی پوچھا جا رہا ہے لیکن اس کے بارے میں اب یہ اطلاعات نہیں ہے فیلحال آپ کو سپورٹ سے آپ کو یہ ویجول دکھا رہے ہیں اور آپ کو یہاں سے ہی ہم لائی بتا رہے کہ کیا معاملہ ہے اور کس طرح یہ چھاپے مارے کی کاروائی ہے جی بلکل شبیر ہم نے دیکھا کہ پچھلے کئی دنوں سے بلکہ کلماس سے اس طرح کی کاروائی انجام دی جاری ہے کیا سمجھا جائے کہ حکومت کی جو تیز رفتاری ہے ان کاروائیوں کے تعلق سے آگے چل کر کہاں پہ اقتدام ہو سکتی ہے دیکھیں یہ جو پورا معاملہ ہے چاہے ایس آئے ہو یا ایس آئی یو ہو یا این آئی کی چھاپے ماری ہے یہ ملٹنسی کے کیسز میں زیادہ تر ہے چاہے فنڈنگ کا معاملہ ہو چاہے نارکوٹکس کا معاملہ ہو نارکو ٹیرر جسے ہم کہتے ہیں اصلی مدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایکو سسٹم ہے یا جو فنڈنگ آتی ہے خاص طور پر فنڈنگ پہ نظر ہے جو ملٹنسی ہے ان کو تو چھاپے مارا جا رہا ہے لیکن جو اس کے پیچھے جو فنڈنگ ہے یا اس کے پیچھے جو سوچ ہے اس کو ایکو سسٹم کے طور پر لیا جا رہا ہے اور اسی کو ختم کرنے کی کوشش ہے سرکار کی اور یہ کوشش ہے اب کئی سالوں سے چل رہی ہے اور خاص طور پر پچھلے تین سال میں انہیں تیز کیا گیا ہے بلکل شبیر آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ظہور بھی کلگام سے جڑ چکے ہیں موجود ہیں اور علاقے کی کیا کچھ صورتحال ہیں انشاء میں آپ کو بتاؤں کی جیسا کی ایسائی ریڈز کی بات چل رہی ہے تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ کو بتایا ہے کہ زلہ کلگام کے کئی مقامات پر بھی یہ ریڈز کنڈکٹ کی جاری ہے اور سٹیٹ انویسٹیگیشنگ ایجنسی جو ہیں انہوں نے آج صبح صبح جو ہیں یا کاٹپورا علاقے میں جو ہیں ریڈز ڈالی ہے جو سرجان برکاتی ہے ان کے گھر پہ ریڈ ڈالی گئی ہے ان کے بائی محمد شفی ان کے گھر پہ بھی ریڈ ڈالی گئی ہے ایک آمیر یوسف ہے شیخ ان کے گھر میں بھی ریڈ ڈالی ہے کل ملا کر ابھی یہ تین جگہوں پہ یہ ریڈز چل رہی ہے سٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسیز کی اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتایا کہ یہ جو ریڈز ہیں جیسے کہ ذرائع سے ہمیں پتا چلا ہے یہ کراؤڈ فنڈڈ ریلیٹڈ ریڈز ہیں اور اس طرح کی ریڈز گزشتہ جنو بھی بھی ڈالی گئی تھی حالانکہ جو اگر ہم کراوڈ فنڈڈ کی بات کرے تو کراوڈ فنڈڈ میں سرجان برکاتی کا جو تھا وہ کافی نومنیٹ پرومنیٹ اور اس حوالے سے اگر ہم ریڈز کی بات کرے تو ان علاقوں میں یہ ریڈز جو ہیں گزشتہ جنو بھی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی این آئے کی ریڈز کی بھی بات ہم کریں تو انہوں نے بھی ریڈز ڈالی تھی بہت جگہوں پہ لیکن وہ ٹیرر فنڈڈ معلوم ہے لیکن آج جیسے کہ ذرائع سے ہمیں معلوم پتہ معلوم ہوا ہے تو یہ جو ریڈز ہیں یہ گراوڈ فنڈڈ گراوڈ فنڈڈ ریلیٹڈ بتائی جا رہی ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کٹ پورا یاری پورا علاقہ سامنے آئے ہیں جیسے کہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے تو ان تینوں مقامات پہ ریڈز کنڈک کی جاری ہے انشاء ظہور یہ بتائے کیا انشل انفرمیشن میں کیا کچھ سامنے نکل کر آیا ہے کیا کچھ اس چھاپے ماری کاروائی کے دورہ نکل کر سامنے آیا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جیسا کہ ریڈز ابھی جاری ہیں ابھی یہ کنکلوڈ نہیں ہوئی ہیں صبح صبح جو ایسائی کی تیمز ہیں انہوں نے علاقے کا دورہ کیا اور پہلے ہی سینٹائز کیا جاتا ہے علاقہ بلکہ سکیورٹی پورچز جو ہے پہلے ہی علاقے کو کارن آف کرتی ہے تو ابھی یہ ریڈز جاری ہے اور جو ہی یہ کنکلوڈ ہوتی ہیں تو تب پوری مکمل تفاصیل جو ہے وہ ناجلین کے سامنے ہم پیش کریں گے لیکن فلال ابھی ریڈز جاری ہے اور جو ہی آفشل سٹیٹمنٹ آ جائے گا تو وہ ہم شیئر کریں گے لیکن جیسا ابھی افتداء ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے وہ یہی ہے کہ تین مکانوں پر تین ہاؤسز کو ریڈ کیا گیا ہے اور جو ایسائی کی تیمز ہیں وہ ابھی بھی ان علاقوں میں ہیں اور جو بھی تفاصیل ہوں گی جو بھی ریکاوریز یا پھر ایرسٹس ہوں گی وہ ناجلین کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن کل ملا کر جیسا کی یہ سٹیٹ انیویسٹگیشن ایجنسیز کی ریڈس ہیں اس کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ گاؤڈ فنڈڈ ریلیٹڈ ریڈس ہیں اور ان تین جگہوں پہ یہ ریڈس جو ہے وہ کنڈکٹ کی گئی ہے بلکل ظہور اب تو ریڈس فیلحال جاری ہے اب کیا خوش نکل کے سامنے آ جائے گا وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی شبیر آپ کا رکھ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریڈس کا جو دور ہے وہ لگتات جاری ہے اور شکنجہ کستہ ہی جارہا ہے ایسے تمام کیسز کے تعلق سے لیکن اگر ہم دیکھیں کہ تین سو ستھر کی منسوقی کے بعد جس طرح سے جمعہ کشمیر میں ڈیولیپمنٹ کا ایشو آیا تھا یا اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری چیزیں ایسے نکل کر سامنے آئی تھی جسے جمعہ کشمیر کی عبام کو راحت نصیب ہو گئی تھی تو اب ہی کیا سمجھا جائے کہ ان ریڈس سے کیا کچھ آگے کا جو مستقبل ہے لوگوں کا کس طرح سے ہو سکتا ہے شبیر دیکھیں یہ جو ریڈس ہیں ریڈس کا تعلق ملٹنسی سے ہے اور ملٹنسی کی فنڈنگ جی جو ریڈس کا تعلق ہے وہ ملٹنسی سے ہے اور ملٹنسی کی فنڈنگ سے ہے ظاہر سے بات ہے کہ سرکار چاہ رہی ہے کہ ایک ایسا ماحول یہاں پہ پیدا کیا جائے جو ماحول آگے جا کے لوگوں کو ایک پیس کا ایک امن کا ماحول دے تاکہ جو بھی ترقیاتی کام ہوں وہ آنام سے ہو سکے اور لوگ چین کی ساس لے سکے کیونکہ ملٹنسی پچھلے تیس سال سے یہاں پہ رہی ہے اس پورے ماحول کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ سرکار یہ سوچ رہی ہے کہ جب تک یہاں پہ امن نہیں آتا ہے ترقی امن کے ماحول میں ہی ہو سکتی ہے اور اس امن کو ماحول کو لینے کے لیے سرکار پورا یہ ایک طریقے سے نتیہ کر رکھا ہے کہ ملٹنسی کا پورا ماحول جو ہے وہ ختم کرنا ہے ریٹس یہاں پہ کنکلوڈ ہو رہی ہے تقریبا جو راول پورا میں ہے اور جیسا کہ آپ بتا رہی تھی کہ امن ضروری ہے ترقی کے لیے اور جب تک امن قائم نہیں تھا تب تک ترقی ہوگی نہیں یہ سرکار پورے اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہے اور اسی سلسلے میں جو بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں اس کے متعلق سرکار یہ کہتی ہے کہ یہ ملٹنسی کا جو دور ہے جو دہشت کا دور ہے وہ ختم کرنا ہے اور ساتھ ساتھ میں ایک ماحول پیدا کرنا ہے تاکہ یہاں پہ انویسمنٹ آئے اور باقی چیزیں ہوں جی بلکل شبیر ظہور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شبیر بھی کہہ رہے ہیں کہ امن کا ماحول پیدا کرنے کے لیے اس طرح کا ریڈز جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے چونکہ جو مکشمیر میں ہم نے دیکھا کہ ملٹنسی کا دور جو ہے وہ بہت وقت سے چل رہا تھا اور لوگ ہر وقت کسی نہ کسی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے تو کیا لگتے آپ کو کہ اس طرح کی ریڈز جو ہے وہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بلکل انشاء امن قائم کرنے کے لیے اس طرح کی ریڈز جیسا کی شبیر نے بھی بتایا ڈیولیپمنٹل اور آئندہ وقت میں شاید انتخابات میں بھی عمل میں لائے جائیں اور اس طرح کی اکیوٹی جیسے ٹیرر کیسز میں دیکھا جا رہا ہے یا پھر اس ریلیٹڈ فنڈنگ معاملوں میں دیکھا جا رہا ہے تو ان کو روکنے کے لیے یا ان کے اوپر نکیل کسنے کے لیے یہ جو ہیں اس طرح کی ریڈز جو ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہو رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سالوں سے بلکل پتھراؤ کے واقعات میں کمی یا پھر اور چیزوں میں لیکن کل بلا کر اگر ہم ریڈز کی بات کریں تو ریڈز کا بازابتہ طور جو برائے راست ہے اس کا اثر کسی حد تک دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ہم ٹیرر فنڈنگ معاملوں کی بات کریں یا پھر اوورال اگر ہم ان ایکٹیوٹیز کی بات کریں تو کافی نکیل کسی جا رہی ہے اور اس طرح کی ریڈز جو ہیں یہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو رہے اور آئندہ دنوں میں جو ہیں جس طرح سے ترقیاتی کام یا پھر آئندہ دنوں میں انتخابات یا پھر اور جو امن قائم کرنے کے لیے کسی نہ کسی حد تک یہ جو ہے ان چیزوں کو برہ کر ہمارے ساتھ مدسر بھی جھٹ چکے ہیں مدسر آپ سے جانا چاہیں گے آپ اس وقت کہاں پہ موجود ہیں اور علاقے کی کیا کچھ صورتحال ہے چھاپ اماری کاروائی کے تعلق سے بلکل انشاءہ اگر ایسا ہے ریڈز کی بات کریں گے تو جس طرح سے ظہور نے بولا کہ لگاتار یہ کاروائیہ جو ہے وہ جاری ہے خاص کر ساؤت کشویر میں جو ہارٹ بیڈ آف ملیٹنسی تصور کیا جاتا ہے تو وہاں پر یہ ریڈز جو ہے وہ جاری ہے اور اس بار جو ریڈز سے آنتاق میں تو وہ روح منگھال علاقہ ہے اور چھترگل ایریا ہے دو مقامات پر یہ ریڈز جو ہے وہ جاری ہے اور جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جو سپریٹس لیڈر سرجان برکاتی ہیں تو اس حوالے سے یہ ریڈز جاری ہیں کیونکہ دوہزار سولہ میں اگر دیکھا جائے تو سرجان برکاتی پہ الزام ہے کہ انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا جو کراوڈ پولنگ تھی اس وقت اور جو انریسٹ چل رہا تھا دوہزار سولہ کا تو اس میں نمائی کردار سرجان برکاتی نے ادا کیا تھا تو اس حوالے سے جو کراوڈ پولنگ یا پھر کراوڈ فرنگ کی اگر ہم بات کریں گے تو اس حوالے سے یہ ریڈز کافی اہم تصور کیے جا رہے ہیں آلڑی جو ایف آئی آر ہے وہ لگے ہوئے ہیں تو ان ایف آئی آر اس کی پاداش میں یہ ریڈز جو ہے وہ ڈالے جا رہے ہیں اور کل ملا کر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ دوہزار سولہ کا جو انریسٹ تھا اس کی کیا وہ جو ہاتھ تھے جو حضب المجاہدین کا ملیٹنڈ لیڈر جو تھا کمانڈر تھا درہانوانی تو اس کی حلاقت کے بعد جو دوہزار سولہ میں انریسٹ پیدا ہوا تھا تو اس حوالے سے یہ ریڈز بھی کافی اہم تصور کیے جا رہے ہیں تو کل ملا کر اگر دیکھا جائے جس طرح سے ظہور بھی کہہ رہے تھے کہ ایسا یہ یا پھر نائی کی بات کریں گے تو ایسی کاروائیاں نہ صرف ساؤت کشمیر بلکہ پورے کشمیر میں جاری ہے جو ٹیرر فنڈنگ معاملات ہیں یا پھر جو دیگر جو حوالہ منی یا پھر دیگر جو تقریب کاروائیاں انجام دی گئی ہیں ماضی میں تو اس حوالے سے نکیل کسی جا رہی ہے اور کافی جتنے بھی معاملات سامنے آئے ہیں تو اس میں صورت لائی جا رہی ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کونسی انوالومنٹ تھی اور جس طرح سے ایل جی کا بھی بیان آیا تھا کہ جس طرح سے جو ایمپلوائیز سے سرکاری ملازمین ان کے سبق دوش کیا گیا یا پھر ان کو نوکلیو سے برطرف کیا گیا تو ان پر بھی یہ الزام آئید ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں ملٹینسی لنکس یا ٹیرر لنکس کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہے اور دوسری جانب جس طرح سے او جی ڈیو نیٹورک جس طرح سے ہم نے پہلے بھی کہا کہ ساؤت کشمیر میں جو او جی ڈیو نیٹورک سرگرم ہے تو اس پر بھی کلا کما کرنے کے اس پر نکیل کسنے کے لیے یہ ریڈز جو ہے کافی اہم مانے جا رہے ہیں تو پل ملا کر ابھی دیکھا جائے چھے ملٹیپل لوکیشنز بیک ٹو بیک ریڈز ڈالے جا رہے ہیں پورے کشمیر میں اور ساؤت کشمیر میں اگر ہم بات کریں گے یا فیرانتنا کی پٹیکلر بات کریں گے دو مقامات پر یہ ریڈز جا رہے ہیں اور جو چھترگل ایریا ہے وہاں پر فریر خان نامی ایک شخص ہے اس کے گھر میں ریڈ ڈالے جا رہے ہیں روح منگھال میں جو سردیان برکاتی کے انلواز ہے یعنی کہ اس کے سسرال والے ہیں تو وہاں پر ان کے مقام پر ریڈ ڈالے جا رہے ہیں وہ ابھی بھی جاری ہے بلکل مدسر تمام ابھی آٹھ مقامات پر یہ ریڈ جا رہے ہیں اور اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس چھاپے کے بعد سے کیا کچھ انیشل انفرمیشن وہ ہم تک پہنچ پائے گی تو ہم بھی ناظرین کے ساتھ وہ تمام تر انفرمیشن جا رہے ہیں وہ شیئر کریں گے فیلال آپ تینوں کا بہت شکریادہ کرنا چاہیں گے تو ناظرین اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے اونتی پورا سے بہت بڑی خبر آئی ہے مسافر بس بے قابو ہو کر پلچ گئی ہے اور جس کے دوران چار افراد ہلاک ہوئے ہیں اور متعدد زخمی بتایا جا رہے ہیں تین محلوکین کا تعلق بیہار کے بیہار سے بتایا جا رہا ہے بائی پاس کے قریب یہ حادثہ پیش آیا جہلن پل گوری پورا کے پاس یہ حادثہ نما ہوا ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا دے اونتی پورا سے جہاں پر مسافر بس بے قابو ہو کر پلچ گئی اور چار افراد ہلاک ہو گئے اور متعدد مسافر زخمی بتایا جا رہے ہیں تین محلوکین کا تعلق بیہار سے بتایا جا رہا ہے بائی پاس کے قریب یہ حادثہ پیش آیا آپ کو بتا دے کہ جہلن پل گوری پورا کے پاس یہ حادثہ رونما ہوا ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا دے اونتی پورا سے جہاں پر ایک مسافر بس بے قابو ہو کر پلچ گئی جس کے دوران چار افراد ہلاک ہو چکے اور متعدد زخمی بتایا جا رہی ہے اور تین محلوکین کا تعلق بیہار سے ہے بائی پاس کے قریب یہ حادثہ پیش آیا جہلن پل گوری پورا کے پاس یہ حادثہ رونما ہوا ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ منظور چھوٹ چکے منظور آپ سے اس خبر کے تعلق سے تازہ اپ ڈیٹ چاہیں گے عجین شاہ یہ جو باستی جمعہ سے سرنگر آ رہی تھی اور اس میں جو سوار تھے وہ بیہاری جو یہاں مزدوری کرنے کے لئے آ رہے تھے اور جو یہ باس آونتی پورا بارسو کے قریب پہنچی بتایا جاتا ہے کہ اور سپیٹنگ کی وجہ سے یہ جو باس ہے یہ ڈیوائیڈر پر چڑ گئی جس کے بعد جس کے بعد یہ پلٹ گئی اور جس میں چار افراد کی موت واقع ہو گئے اور پندر افراد کو مختلف حسطالوں میں پندرہ زخمیوں کو مختلف حسطالوں میں لیا گیا ہے اگر ہم پانپور کی بات کریں گے پانپور میں پندرہ افراد کو لایا گیا تھا جن میں سے چار کی موت واقع ہو گیا اور گیارہ افراد کو وہاں سے سرنگر کے مختلف حسطالوں میں داخل کیا گیا ہے علاج مالجے کے لئے اور آونتی پورا حسطال میں بھی کچھ زخمی افراد ابھی بھی ہے اور یہ جو حادثہ ہے یہ قریباً آٹھ بجے کے قریب آج صبح پیش آیا اگر ہم بات کریں گے کیونکہ آج موسم سویریہ تھوڑا خراب تھا دن تھی اور بارش گری تھی تو روڈ بھی سلپی تھا اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ گاڑی اوور سپیڈڈ تھی جس کی وجہ سے ڈیوائیڈر پر چڑ گئی اور پلٹ گئی جس میں چار مزدوروں کی موت واقع ہو گئی ہے منزور سے جانا چاہیں گے کہ جن لوگوں کی موت ہو چکی ہے کیا ان کی شناکت ہو چکی انشاءہ یہ جو اس میں بتا جاتا ہے اس میں جو سارے مزدور تھے یہ بہار کے مزدور ہے اور تین کی جو شناکت ہوئی ہے وہ بہار سے ہے اور جو باقی افرادیں وہ بھی بہار کے ہی ہیں لیکن ابھی ان کا علاج مالجہ چل رہا ہے مختلف حسطالوں میں تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو سارے مزدور ہیں یہ بہار سے ہیں اور آج جو یہاں کشمیر میں جو کام کاج کا سیزن شروع ہو گیا ہے یہ مزدوری کے سلسلے میں یہاں آئے تھے اسی سلسلے میں آج صبح ان کو حسطہ پیش آئے جس میں یہ چار مزدور حراق ہو گئے ہیں اور متعدد جو زخمی ہیں ان کو علاج مالجہ چل رہا ہے مختلف حسطالوں میں تو اس تعلق سے جو لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں تو ڈاکٹروں کا کیا کچھ کہنا ہے کہ جو لوگ زخمی ہو چکے ہیں آگر ہم پاپور کی بات کریں گے پاپور میں بیس افراد کو لائے گیا تھا جن میں سے گیارہ افراد کو اب سری نگر جو کرٹیکل ہے ان کو سری نگر کے مختلف حسطالوں میں داخل کرایا گیا اگر ہم بات کریں گے بھونے انجوائیٹس ایسا میچہ سور سکیمز ان کو منتقل کیا گیا ہے مزید علاج مالجے کے لیے لیکن بتایا جاتا ہے کہ اوہ بی بی کچھ جو مزدور ہے وہ کرٹیکل ہے جن کو سری نگر کے حسطال میں لیا گیا ہے اگر ہم پاپور کی پاپور میں جن جہاں ان کا علاج مالجے چل رہا ہے تو چلیے بہت شکریہ آپ کا تمام تر تفصیلات پہنچانے کے لیے اس خبر پر آپ اپنی نظر بنائے رکھیں اور دعا کیجئے گا کہ جو بیس زخمی افراد ہیں انہیں وہ جلد جلد صحتیاب ہو جائے اور ایک بڑی خبر آپ کو بتا دے درگا بھون کی افتدائی تقریب کٹرا میں ماتا وشن دیوی مندر کے قریب بنایا گیا ہے درگا بھون لگ منو جس سنہا افتدائی تقریب میں موجود ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا دے درگا بھون کی افتدائی تقریب کٹرا میں ماتا وشن دیوی مندر کے قریب بنایا گیا ہے درگا بھون لگ منو جس سنہا افتدائی تقریب میں موجود ہے تو ناظرین آپ کو بتا دے کہ درگا بھون کی افتدائی تقریب کٹرا میں ماتا وشن دیوی مندر کے قریب بنایا گیا ہے درگا بھون لگ منو جس سنہا افتدائی تقریب میں اس وقت موجود ہے آپ اپنی کی سکرین پر دیکھ سکتے کہ کس طرح سے درگا بھون میں افتدائی تقریب میں منو جس سنہا اس وقت وہاں پہ موجود ہے تو ناظرین نیوز ایٹ نائن میں فلا لیتا ہی مجھے دیجئے اجازہ لیکن آپ دیکھتے رہیے جو مکشمی لداخی مات شولادہ